سلام علیکم ویرز آج میں آپ کو 5 امیزنگ بیوٹی ٹپس بتاؤں گی جو کہ آپ کے سکن کو حیران کن حد تک خوبصورت بنا دیں گی تو اس کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہوں گی وہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی اور وہ بھی بہت ایزیلی آپ کو اویلیبل ہو جائیں گی تو ہماری جو بیوٹی ٹپ نمبر ون ہے وہ جو ریڈی ہوگی یوگرٹ سے اور ٹرمیرک سے تو دہی اور اور ہلتی جو ہے ان دونوں کی خصوصیات کا تو آپ کو پتا ہی ہوگا دہی میں لیکٹک ایسیڈ ہوتا ہے تو یہ سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا اور ایکنی سکن کے لیے تو بہت زبادست ہوتا ہے اور ٹرمیرک ہلتی جو ہے وہ ہماری سکن کے کلر ٹون کو بہتر کرتی ہے اور انٹی فنگل ہوتی ہے اور انٹی بیکٹیریل بھی ہوتی ہے تو اس کے بھی ہماری سکن کو بہت زیادہ فائدہ ملتے ہیں تو اس سے ہم اپنا فیس پیک بنائیں گے جس سے ہمارے چہرے پر جو داغ دپے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے اور ہماری سکن جو ہے وہ فریش رہے گی تو ہمیں چاہیے دو چائے کے چمچ دہی اور ایک چھٹکی ہلدی پاورڈر ان کو اچھی طرح مکس کر لیں اور اس طرح مکس کریں کہ اس میں گھٹلیاں بلکل نہ بنیں بلکل سمودھ سا پیسٹ ریڈی ہو جائے اور اس فیس پیک کو اپنے فیس پر اپلائے کریں اور پندرہ منٹ کے لئے اس کو چھوڑ دیں پندرہ منٹ کے بعد آپ نے اپنے فیس کو سادہ پانی سے واش کر لینا ہے اور آپ اس فیس پیک کو ماسک کو روز اپلائے کر سکتے ہیں اپنے فیس پر جو ہے بیوٹی ٹپ نمبر ٹو ہے وہ ہے نیم اور چندن کا استعمال ہم نے ایکنی والے جو فیس ہیں ان کے لئے کرنا ہے ان لوگوں کے فیس اور ایکنی ہے زیادہ ہے کم ہے جس بھی کنڈیشن میں ہے تو آپ اس فیس پیک کو استعمال کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ایسا ایسا آپ کا فیس صاف ہونے لگ جائے گا ایکنی ختم ہو جائے گی اور داگ تبے بھی ایسا ایسا ریموو ہو جائیں گے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے دو چمچ چندن پاودر اور ہمیں کچھ نیم کے پتے چاہیے ان کو ہم نے پانچ منٹ کے لئے پانی میں عبال لینا ہے تو اس پانی میں ہم نے اپنا پیسٹ ریڈی کرنا ہے جو ہم نے دو چمچ چندن پاودر لیا ہے وہ تھوڑا سا نیم کے پتوں کا ہم نے لے لینا ہے پانی تو اس میں ہم نے اپنا پیسٹ ریڈی کرنا ہے تو بعد میں اس کو اپنے فیس پر لگا لیں درہ منٹ ہی لگا رہنے دیں اور نیم کے پانی کے جو پتوں کا جو پانی تھا اس کے ساتھ ہی اپنے اپنا فیسٹ واش کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہماری بیوٹی ٹپ نمبر تھری ہے وہ ہے لیمو اور کھیرے کے استعمال سے ہم نے اپنے کلر کو رنگ کو گورا کیسے کرنا ہے اس کو برائٹن اپ کیسے کرنا ہے اپنے کمپلیکشن کو کیسے فیر بنانا ہے تو اس کے لئے ہمیں دو چمچ لیمو کا جوس چاہیے اور دو چمچ ہمیں کھیرے کا جوس چاہیے اور ایک چمچ دودھ تو ان تینوں چیزوں کو ایک پاول میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں پھر اس کو اپنے چہرے پر لگائیں اور دس سے پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں پھر اپنے چہرے کو نورمن پانی سے دھولیں تو اس کے بعد جو بیوٹی ٹپ نمبر فور ہے وہ ہے ہم نے ڈارک سرکلز جو ہماری آنکھوں کے اردگرد ہو جاتے ہیں وہ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے ہوں یا ڈائیٹ کے خرابی کی وجہ سے ہوں یا جو بھی ایشو آپ کو ہیں تو جس بھی ایشو کی وجہ سے آپ کوئی ڈارک سرکلز ہیں آنکھوں کے اردگرد ہلکے ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے تو آنکھوں کے نیچے ہلکے ختم کرنے کے لئے ہمیں چاہیے میٹھے باداموں کا تیل تو وہ ہم نے تھوڑا سا لینا ہے تو اس کو لے کر ہم نے اپنی آنکھوں کے اردگرد لگانا ہے جہاں پر بھی ہلکے ہیں اور ہلکے ہاتھوں سے سرکلر موشن میں ہم نے مساج کرنا ہے ٹھیک ہے اور پانچ منٹ کے لئے مساج کریں کریں اپنے ہلکوں پر اس کا اور اس کے بعد چھوڑنے آپ نے یہ رات کو سونے سے پہلے یہ یوز کرنا ہے اور ساری رات لگا رہے ہیں صبح اٹھ کر آم کوئی بھی یا فیس واش وغیرہ جو بھی یوز کرتے ہیں تو اسے اپنا چیرہ اچھی طرح واش کر لیں تو ہماری جو بیوٹی ٹپ نمبر فائیو ہے یہ ہے ہم نے اپنے رنگ کو گورا کیسے کرنا ہے لائٹن اپ کیسے کرنا ہے کس طرح سکن کو فریش بنانا ہے اور اپنے رنگ کو کیسے ہم نے چیزیں چاہیے وہ ہے جو کدلیا ایک چمچ چاہیے دہی آدھا چمچ شہد ایک چمچ چاہیے بادام کا پاورڈر تو ان سب چیزوں کے باول میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں اور اس کو اپنے چہرے پر اپلائے کریں اور پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں پندرہ منٹ کے بعد یہ ماسک آپ کا ڈرائے ہو جائے گا اور آپ نے اس کو آم سادھا پانی سے دھول لینا ہے تو آپ دیکھیں گے زانہ بیسز پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ کتنے زبردست آپ کو ریزلٹس ملیں گے ان کے اور آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجئے گا اللہ حافظ